اگر ہمیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں لطیف خوصہ صاحب اینے 122 سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیکن آپ ایز انڈیپینڈنٹ کے ان کا سیمبل ہوگا وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب میں آپ کے حلقے میں موجود ہوں لاہور میں آپ اس وقت ہیں اسلامباد میں یہ بتائیے الیکشن میں اب آپ کے پروسپیکٹس کیا ہوں گے بلے کا نشان چھینا جا چکا ہے کہ آپ کے ووٹر کو پتا ہوگا لطیف خوصہ کا سیمبل کونس ہے کسے ووٹ ڈالنا اور باقی آپ کے جو لاہور کے اندر کنٹسٹنٹ ہیں ان کا فیوچر کیا ہے اب دیکھیں ملک صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا میں ممبر ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ڈیزولو نہیں ہوئی ہے سیاسی جماعت کو اگر کسی نے ختم کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہی آرٹیکل سترہ میں کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں سیرے سے یہ صرف انہوں نے سیمبل کی حد تک لیا ہے کہ ہمارا بلے کا نشان لیکن پارٹی کو وہ ڈسپینڈ نہیں کر سکتے سیمبل کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے لوگ ازاد اراکین کی حصیت سے منتخب ہوں گے پارٹی کو ریزورو سیٹ نہیں ملیں گی آپ ازاد امیدوار کے طور پر میدان میں اتر رہے ہیں آپ خاطر جمع رکھیں ریزورو بھی ہم لیں گے اور وہ میں ابھی سٹریٹیجی نہیں بتانا چاہتا لیکن ہم بالکل لڑیں گے آج میں نے جو سپریم کورٹ میں غالباً آپ نے سنی لیا ہوگا چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھی میں نے انہیں کہا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں جتنا مرضی دیوار کے ساتھ لگا لیں ہم تو لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے آپ نے فیلڈ ہی کھینچ لی چین لی ہم سے اور ساڑھے گیارہ بجے رات کو آپ نے فیصلہ سنایا اور ہمارے لیے وہ سپیس بھی نہ رہی کہ ہم جو ہے کوئی پولٹیکل الائنس کر سکیں اگرچہ ہم نے جو پولٹیکل الائنس کیا تھا پیٹی آئی کے جو عراقین ایز انڈیپینڈنٹ جیٹیں گے تو جو انڈیپینڈنٹ جیت کے قومی ساملی کا رکن بنیں گے تو کیا قومی ساملی کے اندر جانے کے بعد وہ دوبارہ سے پیٹی آئی ایک ایز پارٹی پارلیمنٹری پارٹی لیکشن کمیشن کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ہم پیٹی آئی کے رکن ہیں اور ہمیں اسی کا میمبر تصور کیا جا اور وہاں ایک پارلیمنٹری پارٹی آپ کی بن جائے یہ چیز ممکن ہے یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سبسسٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم جیتنے کے بعد لا محالہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے فولڈ میں آ کر پولیٹیکل پارٹی کیونکہ آپ کو چوائس دینی پڑتی ہے بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ جوائن کر لیں کسی شیاسی جماعت کو اپنی پسند کی تو لا محالہ اس وقت تک تو جو کریز سے جو پیٹی آئی کے وورٹ سے جیتا ہے وہ پیٹی آئی ہی کی فولڈ میں جائے گا اور ہم سب سے بڑی جماعت کے طور پر پارلیمان میں آئیں گے اور اسیمبلیوں میں بھی آئیں گے اور اس لیے وہ جو کلاوز ہوگی کہ جی آپ جس کو مرضی اٹھا لیں اور جس کو مرضی پھر شامل کرا لیں اور آپ ہمارے جیت پر جو ہے آپ ڈاکہ مار لیں یہ نہیں چلے گا سو اس لیے جس کی بھی غلط فہمی ہے یہ دور کر لیں ہاں البتہ پہلا آپ کا جو سوال تھا وہ بڑا پرچنل تھا این ایک سو بائس کے حوالے سے آپ کی کیا امید ہے جی انشاءاللہ یہ دیکھیں بان سائیڈڈ ہے وہاں آگیٹی آئی میری کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے لیکن یہ عمران خان کے جو ہے ٹائگر اور ٹائگرسز اور پڑا لکھا طبقہ ہے میرا بھی تھوڑا بہت یقینا ایک کانٹریبیوشن نیشنل پولیٹکس میں موجود ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ میرے ساتھ سیلفیاں کچھواتے ہیں اور تصویریں کچھواتے ہیں اور لگاتے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں لیکن خان کا اصل موٹ ہے اور عمران خان کا میسیب وہ ہی زہایا ہارٹس تھراب لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے آپ دیکھیں گے کہ خش و خاصاک کی طرح دوسرے لوگ جو ہے وہ بہ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کی زمانتیں لفت ہوں گی آپ ذرا آگے آگے چل کے دیکھئے تو صحیح بھلے ہمیں یہ کیمپین نہ کرنے دیں بھلے ہمیں یہ جلسے نہ کرنے دیں لیکن جو غم غصہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور جو دلوں میں ہے اور جو نفرت دوسرے جو مقدر حلقے ہیں یا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور خصوصا خصوصا پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف جو نفرت ہے اس کا اظہار آپ کو نظر آ جائے گا آٹھ فیبری کے الیکشنز میں اور لہور سب سے زیادہ وکلی ان کو مسترد کرے گا